موسیقی موسیقی را جنید تمہاری میرے بان نہیں ہے ہمیں بلا لیتے ہو جنگلوں میں بھی مسائل اب سہروں والے ہی ہو گئے ہوئے ہیں سچ پوچھو نا تو جنگل اس وقت سے خراب ہونا شروع ہوا جب سے وہاں انسان پہنچا مجھے تو یہ دیکھ کے خوش ہوئی ہے کہ آپ اپنے مطالبات انسانوں تک پہنچانے آئے ہیں اتجاج کرنے آئے ہیں لیکن آپ نے انسانوں کی طرح کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی کوئی اشارہ نہیں توڑا دیکھیں موسیقی کی مدد سے اپنا اتجاج کرنے آئے ہیں بھئی سقایات سنانے آئے ہیں سقایات پیدا کرنے تو نہیں نہ ہے وہ تو پھر اور سقایات پیدا ہو جائیں گی وہ تمہاری ہو یا ہماری بات تو سقایات کی ہے رو بھائی بری میربانی میں یوں کہہ رہا تھا تمہاری میربانی یوں موبائل ہے وہ جس سے سیلپی بنتی ہے تمہیں سیلپی کا پتہ ہے جنگل تک پہنچ گئی ہوئی ہے سیلپی اتجاج کرنے کے لئے آتے ہیں نا جانوروں کے ساتھ سیلپیاں بڑھاتے ہیں اتجاج کرنے کے لئے آتے ہیں یہ اب کراچی پہ تو کاروبار بن گئے جن لوگوں نے شیر رکھے ہوتے ہیں وہ گاڑیوں میں لے کے نکلتے ہیں اور لوگوں سے ایک ایک ہزار روپیا لے کے شیروں کے ساتھ سیلپی ہیں بنواتے ہیں را دیکھو نا جے را وہ کیا سیر رہ گیا جو کرایے پہ چل رہا وہ سیر کم اور چنگ چنگ رکسہ زیادہ لگنا سو سیلپی لیتے ہوئے کہتے ہیں سمائل پلیز اور شیر نے پھر سمائل کر دی را بھائی ایک منٹ ٹھائر جاؤ اس نے تو لاک کیا ہوا کوٹ لگایا ہوا گھر میں وہ حالت کرا بھی ہے سنا کوٹ لگا لیتے ہیں اگر گھر میں بیگم سخت مجاری ہے جب تمہاری شادی ہوگی نا جب تو تم چھے چھے کوٹ لگا کر رکھو را بھائی تہاں سادی کی بات کرتا یہ ابھی میری لنگیتر ہے تمہاری ہونے والی بھاب بھی ہے ابھی سے بڑی سخت مسکوک ہے میں نے ایک دن باندری کو گندے پہ بٹھا کے پھوٹو کھچوا کے اسے دکھائی مارنا سروع ہو گئی تن نے باندری کو کیوں گندے پہ بٹھایا میں نے کہا ایک باندری ہے کیا ہو گیا تنے میرا اس کا کیا رستہ ہو سکتا ہے یہ تر سے تمہار کہا رہے ہو کس بات کے ٹارزنو تک رہ دو گئی ہے ٹارجن کی کونسی اپنی اکھبار نکلتی پھاری اپنی اکھبار نکلتی ہے پھر جلیل ہو رہا مصر میں عزیزی ٹارزنو پھر لا بھائی وہ کون ہے جی جی بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ مسائل بہت بن گئے ہوئے ہیں جنگل میں تنے کیا بتا ہوں یہ جو ہے نا سیلپیاں سلوپیاں یہ تو اللہ کا سکر ہے کہ وہاں پہ بھی ٹک نالو جی نہیں پہنچی جتنی تھوڑی بہت ادھر معلومات ہیں وہ انسانوں سے ہی ہمیں ملی ہیں جو بڑا مسئلہ بناواڑا اس وقت وہ یو ہے کہ ہمیں یو سکایت پہنچی ہے کہ جنگل سے جانبروں کو پکڑ کے جو سہر لے آتی بڑا جلم ہو رہا رہ بھائی کو بات نہیں اگر آپ کو سوق ہے آپ ہم لوگ ہم سے پیار کرتے ہو اپنے گھر میں ہمیں رکھنا چاہتے ہو لے آؤ مگر رکھنے کا سلیکہ بھی تو سیکھ لو رہا یہ سیر بچا رہا ہمارا جنگل کا بات رہا سہر میں سنا اس کی کتے والی حالت کر دی ہوئی ہے اس کو بھی پکڑ کے لے آئے تھے رہا اس کو تو نہیں پکڑ کے لے آئے اس کا کزن لے آئے ہے اس نے اس کو بتایا ترنے کیا بتاؤں جہاں پہ کتہ بند کرتے ہیں اتنی سی جگہ دی ہوئی ہے من نے رہا بھائی سیر سیر ہوتا ہے اگر تم لوگ سیر پالنا چاہتے ہو سیر رکھنا چاہتے ہو تو اسے پیٹ بڑھانا چاہتے ہو تو خدا کے باستے پھر اسے اتنی جگہ تو دو وہ سیر لگے لگے جتنی جگہ میں سیر رکھا ہوا چار پانئی دن کے بعد سیر ککڑی لگنی شروع ہو جاتا ہے سیر کا جی چاہتا ہے میں آنڈے دینے شروع کر دوں بیرے اتنوں تھنڈا گوشت پا رہے ہیں تو بتاؤنا جراد تھنڈا گوشت کھا کھا کے جو اس کا قدن سیر ہے اس کے سارے دانت ہیل گئے ہیں آیا تو کہہ رہا تھا کسوری میتھی کہ دو تین پیکٹ لینے ہیں میں نے کہا کیوں کہتا کچھا ہرن سننا اتنا مجھے دار نہیں ہوتا جتنا میتھی ڈال لو تو ہو جاتا ہے یا ٹارزن میہ تمہارے شیر بھی تو ایسے ہی ہیں نا یہ بھی آیا تمہارا یہ شیر شو کے لیے تو میں نے کہا یا بہت پیارے لگ رہے ہو آگے تو کہتا خیر ہو بے تیری را بھائی اس لیے اس کے مو سے نکل جاتا خیر ہو بے تیری یہ کو دو تین مہینے استاد افزال زالے کا سگرد بھی رہا اس سے گجل کی ٹریننگ لینے آتا تھا پر تین مہینے بعد اس نے پکڑ کے باؤت مارا ہے اس نے کہا دبھاؤ جا یہاں سے تنینی سرسنگیت کی سمجھ لگ سکتی بس اتنا ہی تیرے لیے کافی ہے خیر ہوگے تیرے دس ناو باو جی بڑی بری حال یہ جنے شہر ترین ایک دے نکی نکی پنجرے کدھی شہر دے سیر چی جنگل آباد جندہ کدھی پیار چی کلکھوں پہ جندہ ہے کدھی پنجاب ہوئے چاہید ہے یہ شہر ہے کہ ترہان ہے ایسی جیابتی ہو رہی ہے جانبروں کے ساتھ آپ لوگوں کے باو بائیلڈ لائف والے پتنی کان سوئے ہوئے ہیں خود بھی سوئے ہوئے ہیں اور ان کے زمیر بھی سوئے ہوئے ہیں اٹھا بڑا لاؤ زمیر کیا ہوتا ہے تارسل یہ زمیر ایک ایسی چیز ہے جو ہم انسان دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس نہیں ہیں اور ہمارے پاس ہے لیکن معاملہ اس کے اُلٹ ہے یہ تو اس کو جگہوڑا یار یو دیکھوں سے کوجھ کہ جانبر کے ساتھ کتنی جیابتی ہو رہی ہے رہا ہرن بڑے سوگ سے لے آتی ہیں پکڑ کے اتنا پیارا جانبر ہرن ہمارا اس کو ایسے باندھا ہوتا ہے جیسے قربانی والا چھترہ باندھا ہوتا رہ بھائی ہرن تو ہوتا ہی ہرن ہے وہ تو کھوم سورتی اس کی یو ہے کہ وہ پہاڑ کے اوپر مدان میں داؤڑ رہا ہوتا اور اب اس کو باندھے اگر رسی کے ساتھ گھر میں لاکے کہ وہ ہم نے ہرن رکھا ہوا اور آپ لوگوں نے سوخی مارنی ہے کہ ہم نے ہرن رکھا ہوا تو اس کو کسی طریقے سے تو رکھو آپ کے پاس اگر کچھ جگہ ہے اتنی کھلی تو اس میں ہرن رکھو توڑا باگے دھوڑے کھائے پیئے اس کو جندگی کا احساس تو ہو وہ بچارہ کھنٹی کے ساتھ باندھ کے دماغ اپنا اس کا پاگل کر دیتی ہے یہ بات شروع کرنے سے پہلے یہ کہہ کرتے ہیں جیسے آپ لوگ نہیں انسان کرتے خواتینوں حضرات ایسے کہتے ہیں میرا تو آنکھوں میں آنسو آگے میں نے ایک ہرن کو دیکھا اچھا یا بکر کی طرح کر رہا تھا بے دیکھونا طرح پکروں کے ساتھ ہرن باندھے ہوتے یہ بڑی ہی تو میں نے دیکھا ہے ایک بندہ آگے ہرن کا موں کھول کے کہہ رہا تھا دھوندا ہے چوک نہیں یا دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ یہ جو چڑیا گھر ہے اس کا بنیادی جو مقصد ہوتا ہے جانور جنگل سے لازے چڑیا گھر میں رکھنے کا وہ یہ ہے کہ تاکہ انسانوں کو یا انسانوں کے اگلی جو نسل ہے بچے ہیں ہمارے ان کو دکھایا جا سکے کہ یہ دیکھیں قدرت کا کس قدر خوبصورت اور حسین تحفہ ہیں یہ مگر اس تحفے کی کوئی عجت بھی تفروز اس کے اندر جان بھی ہوتی ہے جو بھی تو آپ لوگوں کو محسوس ہونا چاہیے کہ یہ جو تحفہ لے کے آیا جنگل سے پکڑ کے اس کا رین سینڈ کیسا ہے اللہ نے اس کو کیا آتھیں ڈال لی ہو اس کا بھی تو خیال رکھو یار لاکی در قلعے کے ساتھ مان دیتے ہو ایسا ایسا جلم ہو رہا تنیے کیا بتاؤں جنید سلیم یار اجدہا جو پڑا کھوپناک جانور ہے بچہ کوئی طرح پھر رہا ہوتا جنگل پر اس کو گروہ میں لاکھ بند کر دیتی رہا بھئی یو اجدہا ہے اس کو ٹائلوں والے پھرستے اوپر چھوڑا ہوا یہ بچہ رہا مٹی میں رہنے والا بڑی بڑی سلنگوں میں رہنے والا جانور بڑا ظلم ہے اجدہا کے کمرے کی بتی نہیں بجاتے اس کو نید نہیں آتی اس نے کونسا رات پر ابن سفی کا نوول پڑنا ہوتا ہے بچہار میں اور کیا جلم بات ہو رہا جانور جن لوگوں نے اجدہ رکھا ہوتا ہے یا نہیں بھی رکھا ہوتا تو کیس ڈالنے کے لئے کسی کے خلاف اجدہے کے الزام میں پکڑ لیتے ہیں یہ لائسنس نہیں ہے وائلڈ لائپوں کو خود نہیں پتا کہ اجدہے کا لائسنس ہوتا ہی نہیں ہے واقعی؟ ہاں بیسے اس کا ڈرائیبنگ لیسنس تو ہونا چاہیے اس سے ہر اگر پھر نہ اس نے وہ پھرتا وہ بلکل سلو سلو ہی ہے ہم تمہارے اس جذبے کی قدر کرتے ہیں اس جدو جہد کی قدر کرتے ہیں تم جو جانوروں کے حقوق کے لئے شہر میں آگے آواز اٹھا تھا اور اب میرے تو دوست ہیں جانور ہیں مجھے تو بڑا دکھ ہو تھا ادھر شہر میں میں نے دیکھا ایک بندہ مداری اور نہ مراد ریچ کے نتھنوں پر رسی ڈال کے تو اسے لکھے جاؤں رہا بھائی خدا کے باس تھے کچھ اکل کو ہاتھ مارو اور یہاں پر رسی ڈالی ہوئی نکیل ڈالی ہوئی اس کو کہیں جھرے وہ بچھرا درد کی وجہ سے ایسے سے پچھے جا رہا نہ اس کے موں میں دانت ایسی اس کی بری حالت کی ہوئی وہ ہمارا اتنا پیارا بھولا بھالا سا بھالو ریچ جو جنگل میں ہوتا ہے تو مچھلیاں کھاتا ہے سہت اتار اتار کی کھاتا ہے یہاں بچھرے کے دانت ہی نکار دے ہوئے اورے بچارا چائے میں راس ڈبو ڈبو کے کھا رہا یہ پتہ نہیں لگ رہا ریچ ہے یا نا نا بو ہے یا وہی مداری جو ہے وہ بندر کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ سوسرال جاتے ہوئے سلام کر کے دکھاؤ لوگوں کو یانت نازہ کرو وہ بندر ہے عزیزی ہے دیکھو نا جنا خود سوسرال جاتا نہیں ہے بندر کو کہہ رہا ہے سوسرال جا کے بہاں خود بھی تو جا کرو سیال کوٹ کتنا دور ہے zou Trading جا ٹھیک ہاں ہاں مور کے ساتھ دیکھو کیا زلان کر رہے ہیں 미국 آنٹم سورتı پوچ کے ساتھ ہوتی ہے اس کے پوچھ کے پر نکال نکال کے بیچ دیتے ہیں یا تم بھی تو توہین کہہ رہا ہے نا پوچھ نہیں ہوتے ہیں پنک ہوتے ہیں اس کے وہ ہی وہ جو ہوتے ہیں پنک ان کا نام آپ لوگوں نے رکھا ہوا نا پنک ہم تو اس کو کہتے ہیں مور کا پجاما ہر سے نہ بھوک لگی ہے زنگر برگر ہی کھلا دو تنہ چھتیس دبا کا خوراک کا نام اس کے سامنے نال اگر وہ رونا شروع کر دیتا ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہی ہے حضور میں آج ایک موضوع پہ بات کرنا چاہا رہا ہوں اکثر ہم نے مختلف رسومات اور خاص طور پہ خوشی اور غمی کے حوالے سے مختلف علاقوں میں پائی جانے والی رسومات کا ذکر کی ہے ہمارے ہاں بچے کی پیدائش پہ بھی مختلف رواج اور رسومات موجود ہیں جن میں سے زیادہ تر ایسی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے جو نسل در نسل چلتی آ رہی ہیں اور ہم ان کو کوپی کرتے چلیں آ رہے ہیں لکیر کے فقیر بنے ہوئے سب سے پہلی بات یہ ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے صرف جو ایک سوشلی غلط بات ہے بلکہ وہ شرن بھی غلط ہے وہ ہے بچے کو پیدائش کے فوراں بعد غسل دینا یہ قطعی طور پہ بلکل غیر ضروری ہے اور یہ میڈیکلی ٹھیک نہیں ہے کہا یہ جاتا ہے سمجھا یہ جاتا ہے کہ فوری طور پہ ظاہر ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد اس کے کان میں ازان دی جاتی ہے تو اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جی ازان جو ہے وہ دینے سے پہلے بچے کو نہلانا ضروری ہے یہ میڈیکلی ٹھیک نہیں ہے اور نہ یہ شرعی طور پر ضروری ہے اسلامی انیورسٹی میں اس حوالے سے ایک سیمینار ہوا تھا جس میں ملک بھر کے جو جید علماء قرام تھے انہوں نے اپنی رائے کا احزار کیا اور سب نے کہا تھا کہ یہ شرعی طور پر بلکل غیر ضروری ہے اس کا شریعت سے تعلقی کوئی نہیں ہے تو اس کانفرینس میں کاکے بھی آئے تھے لوگ اس کو شریعت سمجھ کے اس پر عمل کرتے ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ بلکل غیر ضروری ہے اس سے اجتناب بھرتنا چاہیے اگر ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں اور ڈاکٹرز کی یہ کہنا یہ ہے کہ باڈی ٹیمپریچر میں اتنا زیادہ فرق ہوتا ہے کہ انتظار کہہ کے ایک دن ڈیڑھ دن بعد پھر بچے کو غسل دینا چاہیے اب بچے جو ہے وہ دنیاوی ٹیمپریچر میں تھوڑا بہت ٹاپ جائے تو پھر اس کو نہ لائے ازان آپ جب مرضی دے دیں فوراں بات دیں بچے نے کڑا آفیس جنہوں ہیں بچے کو وہ جو آسپٹل میں پیدا ہوتے ہیں بچے تو ان کو صاف شرپ کر کے وہ پھر ماں باپ کے حوالے کرتے ہیں اور آپ یہ سن کے حیران رہ جائیں گے کہ ڈاکٹرز اور ایکسپرٹ کہتے ہیں ایک اندازے کے مطابق باتنے عزیز میں ایک لاکھ بچے اس وجہ سے فوت ہو جاتے ہیں کہ ان کو پیدائش کے فوراں بعد نہلا دیا جاتا ہے اچھا ایک اور معاملہ ہے جو ہمارے ہاں عام طور پہ خاندان میں لڑائی کا باعث بھی بنتا ہے وہ ہے بچے کو گھٹی دینا اچھا اب بچے کو گھٹی دینا جو ہے وہ بارحال مسنون ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ خجور کا جو ولیدہ ہوتا تھا اس کو وہ بچے کے موں میں ڈال دیا کرتے تھے لیکن اب اس معاملے کو صرف اس انداز میں دیکھ کر اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ماں کہتی ہے کہ بچے کا مامو جو ہے وہ گھٹی دے گا اور باپ کہتا ہے میری طرف سے پہلا فساد یہاں پہ ہو جاتا ہے اچھا پھر چلے جس میں بھی تمہارا ووڈ تو مامو کی طرف صحیح پھر جب بڑے ہو گئے تو پھر یہ مسئلے سار اٹھانے لگتے ہیں کوئی بچے نے اگر غلط کام کر دیا تو قائد گیا دیکھا چاچے نے گھٹی دی ہوتی یہی ہونا تھا اچھا جی رپڑ پائی دا اوہ کاکا تینوں گھٹی چاچے نے دیتی تیرے نے توں کتے رامنا بینا ہے وہ بھی نے بیندہ رامنا تمہیں کتے بینا ہے سر یہ بات جوانی تنگ پیچھا کرتی ہے اچھا جی اسی طرح جو بچے کی پیدائش کے حوالے سے ایک رسم یا رواج ہے ایک اور جو میرا خیال ہے کہ اب تبدیل ہو جانا چاہیے اس پہ غور ضرور کرنا چاہیے وہ یہ کہ جب خاتون جو ہے وہ امید سے ہوتی ہے تو اس کو پیدائش کے لیے ڈیلیوری کے لیے اس کے گھر بھیج دیا جاتا ہے اس کے ماں باپ کے گھر بھیج دیا جاتا ہے میں لیکن پہلے بچے کا ہوتا ہے پہلے نہیں ہمیشہ کے لیے زیادہ تر پہلے دوسرے تیسر یعنی ہر پیدائش جو ہے وہ سسرال کا ہی فرض ہے کہ وہ وہاں پہ ڈیلیوری ہوگی اس کے لیے جو جواز یا دلیل دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ لڑکی کا اپنی ماں کے ساتھ جو کمیونکیشن ہوتی ہے وہ سب سے آئیڈیل ہوتی ہے اور ایسے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جو بچی اپنی ماں کے ساتھ دسکس کر سکتی ہے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ بچی کی ساس جو ہے وہ بھی تو اس کی ماں کے برابری ہے نا کمیونکیشن بڑھائے اور نہیں کہا رہے ہیں دونوں طرف سے ہونی چاہیے کمیونکیشن اور اگر بل فرض یہ ضروری ہے کہ بچی نے اپنی ماں کے گھر جانا ہے یعنی ولادت کے لیے اپنے بچے کی پیدائش کے لیے تو پھر کم از کم خرچہ جو ہے وہ تو پھر لڑکا یا لڑکے کے گھر والے دیں اب لاکھ سوا لاکھ روپے کا خرچہ جو ہے وہ بچی کے والدین پر ڈال دینا اور اگر کسی نے کوئی دس بارہ بچے ہے جس کے دونوں گا تو پھر کبارا ہو گیا میرا خیال ہے کہ اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ماں باپ بچی کے خوشی سے یا خود بلا رہے ہیں اسے چلو ٹھیک ہے یہ اس کو بلڈن نہیں سمجھنا چاہیے باقی ساس جو ہے ان کو بھی چاہیے سسرال والوں کو کہ اگر وہ حمد رکھتے ہیں یا استطاعت رکھتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ خود ہی یہ کام کرے تو اگر کمیونکیشن آپس میں ٹھیک ہے اور وہ خود چاہ رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے مطلب یہ کہ جتنا ہو سکے میرا خیال ہے کہ لڑکی والوں کے گھر سے بلڈن کم کرنا چاہیے اچھا ایک اور جو ہمارا رواج ہے ہمارے آئیہ رسم کہہ لیں وہ یہ ہے کہ جب بچے کی پتائش ہوتی ہے تو بچے کے باپ سے اس کی بہنیں جو ہے وہ تہائے وصول کرتی ہیں اب بظاہر یہ ہمارے معاشرے کی ہم یہ کہہ کے نظر انداز کر دیتے ہیں جی خوشی کا موقع خوشی کا موقع لیکن اس کو لازمی قرار دے دینا اور اس نے پہلے اخراجات ہوئے ہوئے تو پھر اگر لڑکے کی چار پانچ بہنیں ہیں اور وہ ساروں کو پھر سوٹ اور یہ اور پھر یاد رکھنا ہر پچھلی دعا تم نے یہ نہیں دیا تھا اس کو یہ دے دیا تھا یعنی ہم نے تہائف کو بھی مسئیبت بنا لی میرا خیال ہے کہ ہر اس طرح اگر ٹاپک کے بعد اپنی فیملی میں یہ انکر یلیل بھی ہوتا ہے اس کے باوجود پھر کرتا چلو سانو کی عزیزی زلیل کی جگہ رسوہ کر لے گی یہ لفظ ٹھیک ہے پائی جی جو دن الہندیے ہو دیتے اے لفی یہ یلیل ہی باندیا نہیں دیتے ہو دے کلو پوچھ لے وہ جو باندہ سار دے وہ خود کار دے زلیل ہونا یا رسوہ ہونا آپ آپس میں ہو میرے پھر کیوں بات لہا ہے ایسا رہی جائے پرائش کے حوالے سے یہ گود بھرائی کی رسم بڑی نمائی ہے اچھا یہ جو گود بھرائی کی رسم ہے اس کا بھی ہماری مطلب ثقافت سے یا رزوما رواج سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ اصل میں آئی ہے اب بھی پوری دنیا میں بی بی شاور کے نام سے یہ جب خاتون امید سے ہوتی ہے تو ساتھویں یا آٹھویں مہینے میں جا کے ہوتی ہے اس وقت تحائف دیے جاتے ہیں اور وہ جو تحائف ہوتے ہیں وہ زیادہ تار بچوں کے تحائف ہوتے ہیں اس رسم میں جو ہے وہ کیک کاٹا جاتا ہے اور نیک تمناوں کا اظہار کیا جاتا ہے اب ہمارے ہاں گود بھرائی بھی ہے بلکہ بی بی شاور کے نام سے بھی اب پاکستان میں یہ رسم ہونے لگ گئی ہے تھیلے کے خاندان میں گود بھرائی کی رسم ہوتی ہے نا تو اس میں خاص بات جو ہوتی ہے وہ تھیلے کا ڈانس ہوتا ہے اور اگر کوئی پوچھتا ہے نا کہ پائدی یہ ڈانس کر رہا ہے یہ بچے کا کیا لگتا ہے کارلے بتاتے ہیں یہ بچے کا کسرہ ہے ناظرین یہاں ہمیں لے ایک جوٹا سا بکپا ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین آج کافی دنوں بعد ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر موجود ہیں آپ کے فیوریٹ ڈریس ڈیزائنر زیوی ایس آجونی تو نے شروع کر دیا پروگرام کیوں کیا کر رہے ہو دیکھو تو صحیح ذرا آپ نے کہا تھا کہ یہ ساتھ والی چیئر کے اوپر جیہ لی آ رہی ہے موڈل آپ نے جیہ جلے بٹھا دی ہے کیا ہو گیا وہ بھی اپنے شروعے کا بڑا نام ہے ماسٹر برکت علی صاحب مگر برکت مو تو نہیں نائے گی ایک ڈیفرنس جو ہے اس میں اور مجھ میں اس کا تو کچھ خیال کرو کیا ڈیفرنس ہے وہی ڈیفرنس ہے جو ایک کوئلے اور ڈائیمنڈ میں ہوتے ہیں اوہ میں ایک مزدورہ ڈائیمنڈ نہیں کہا اب وہ خود کو ڈائیمنڈ کہہ رہے ہیں جرا دیکھو نا جس کو اتنا نہیں پتا کہ میں ڈائیمنڈ کس کو کہہ رہا ہوں کوئلہ کس کو کہہ رہا ہوں اس سے میں کیا بات کروں حد ہو گئی ہے یعنی جگر بھی میں ہی کروں اور کلیر بھی میں ہی کروں چلو میں نے یہ تکیلر کر دو گے اب باجیو نہیں کہوں نہیں ہے کو بات کرنے والی اب اس سے بندہ کیا پا اے لو بھڑو ہی تیر تیوے کھو میں ہم دردی کی دروں لینڈی اے کون پہ لبتوڑا بھایا آجی آپ ایک فیشن ڈزینر ہیں میری ڈریسن سنسر نہیں سمجھ رہے کہ میں ایک ہیرو ہوں ماں صد کے جائے تُسی کس طرح ہیرو ہوں تُسی نیر چٹکی مائی بار کٹی ہے دکھائیں جے ان کو میری کسی مووی کو کلپ دیکھ لو وے مووی دیکھ دیکھ بارامن کی دھو بن دیکھ شاہی کلا دیکھ درہ خیبر دیکھ ساڑے کڑھوں جو نہیں ویکھا جانا دے تو سانو کلپ وہاں انڈے ہیں لہا ہی در دیکھ تیرے کمبینیشن دے صد کے جا تو پی اینک نال نیرال دی تی اینک مچھا نو نہیں سوٹ کار دی مچھا لے لے وے چھنا لیا لائیں تی اینک مستری پڑھا نا لیلائیں مووی یہ گلج اور مال لالا پھانسیاری لاش لگنڈے ہیں اب ٹھیک رہا ہے اسی لئے میں کہتا ہوں کہ ڈرس ڈیزائننگ پہ بات کرو اب بتاؤ کہ کونسی کلیکشن آ رہی ہے کونسا نیا ڈیزائن مارکٹ میں آ رہا ہے آپ کا جو نئی ڈیزائننگ میں آپ نے کیا بتاؤں میرا تو دماغ ہی بند ہو گیا دماغ بند ہو گیا پہلے بڑی تو باہو بلی لگی بتاؤ سرا اتنی مہنگی مووی ہے وہ باہو بلی اور اس کا نام لے رہا ہے جتنا اس پہ پیسہ لگا ہے تو بنتا ہے دماغ باتلہ دا ذکر کارلی ویرانہ دا ذکر کارلی دکھ سجنہ دے دا نالل ہے آخری میدان دا نالل ہے زیادہ ہی تو نشوکی آئی ہے تو بہو جی دا نالل ہے بہو بلی دزائنر انٹرنیشنل تے سلما ہو گناہنڈے ہے جڑے لوگ کی توتی بان کے ننگے پندے دیکھنا آئی جہاں ایکسکیوز می یہ کو ہسنے والی بات نہیں ہے پلیز تاک ٹو می آباوٹ مائ پوفیشن کر رہا ہوں نا اب خود ہی ادھر ادھر مو مار رہا ہوں ادھر ادھر بھی تو دیکھو نا کیا بٹھایا ہوا ہے دفاہ بھی ہو گئے ہلا آئے وار لے تے ہلیاں گلہ میں لگ دے نہیں ہوں کہ ڈیزائنر مار انڈیا لگ دے ماجی دے سنگھ دے کام بیٹھا تے انہیں اڈھایا ہے بیاس چوڑو یہ بتاؤ کہ اتنے دنوں بار ہمارے شو میں آئے ہو کونسا تمہارا نیا ڈیزائن مارکٹ میں آئے کچھ تو بتاؤ نا کوئی ایک خو تو بتاؤ نا جونی دیر ایزا لونگ لسٹ آہا تے نا نو کڑے ڈیزائن سوچنے پہنے دے نے ہاتھ ساتھی تاور تے نا دے ڈیزائن بندے نے آدھرا بے کھو نا رمال لے کے تے نان لین گیا ہی آگے تندور باندے سی آہے رمال گائچے پا کے تے بتیگتے چلا گیا آہے رمال گائچے پا کے تے نا دے ڈیزائن میں چھو رو ہی دے نا دا آہا کچھ شرم کار کچھ شرم کار آہا دیکھو دا ڈیزائن اینا دا کو خاص نہیں ہند دا بس این جی بھی چھو رکا دا نے آہاں 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 تمہیں کس پات کی اسی آرہے گے آہاں جو نہیں میری انسلٹ کروا رہے ہو تو آہاں 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 بیٹو نوزہی یہ بتاؤ کہ عید پہ تو بہت کپڑے سیئے ہوں گے جونی ویسے تم بھی بالکل پینڈو کیا ہوئے کپڑے سیئے ہوں گے کیا ہوگے اہا پیٹھے سیئے نالا تم کہ کرتے ہو میں ڈیزائن کنسیو کرتا ہوں ہمارے مختلف ڈیپارٹمنٹ سے کنسیو کو یار کرتا ہے ڈیزائن کو یار کرتا ہے پھر اس کی کٹنگ کو یار کرتا ہے سٹیچنگ کو یار کرتا ہے پھر ایک فینشن کرنے والے ہوتی ہیں سٹے کپڑے سیئے نہ لیتے اے بھئی چھے دے چاچیوڑی ایک کو مشین تے پینٹ وسی دیتی سلوار کمیز وسی دیتی پجاما ہی ہوتی تے کفن ہی ہوتی تے کفن ہی ہوتی اس سے ایک دن پہلے آگے جیچتے ہیں میرے پاس ایک منر کی بیل نہیں تھی میرے پاس بیل گفت کو تظر آتی تنکی ضرور اسی میں نو بلان دی کیا ہوگے کیا ہوگے لے کچھ بھی نہیں ہو ایسا رہی اور دوی چھو نے بے لپس آ لئی فری ٹائم نہیں کہنا آنٹا فرصت ہی کہل ہے ایکسکیوز می ایشوز کرو ہی نہیں پا گئے جب باہر پالشا لیند ہے بات سٹرانگ بید جو اتراب ایک جل آگے اپنے لوگ بڑا نقلی شمی کپور بنے دکھائیں جی ان کو میری کوئی کمیرشل دکھاؤ جی ہے در اولا مکیر وہ ایرو پلین والی دکھائے نا جس میں میں اے روسس بنا ہوں فٹے مون کے رات اب آئی سفر تو دیل لی چڑھا جاتا مال بردار جاز دی اے روسس اے اے روسس جاز دی اے روسس جی دے ویجنما ہاتھیاں با جونی پلیز اس کو اٹھا لو یہ جس کے پاس ایک منٹ کی ویل نہیں ہے اس کو اٹھا لیا اچھا میری بات سنو زیلیس اید کے موقع پہ ان ماسٹر صاحب نے تو بیشاروں نے ہزاروں روپے میں کمایا ہوگا تم نے تو لاکھوں میں دیاری لگائی ہوگی آئے آئے دیاری لگائی ہوگی میں بجری کو لنالی مشین نکھلو تا اے کمائی کی ہوگی پلیز جونی پر گوڑ سیکھ کم اسکم اس کے ساتھ تو میرا کمپیریزن نہ کیا کرو یہ آل تکہدھر ڈیفرنٹ فیلز ہیں وہ بھی کپری زیتے ہیں تم بھی کپری زیتے ہوگی اے ہائے تے بالان دل گوٹہ بھی سیدھن دا انہاں میرا کلو بھی سوا نہیں ہے اے نا نو کاج نہیں کرنا ہوں دا نا کامنا ہوں دا نا کاج ہوں دا او تنیا کاج مشین کر دیے تو سی حلیویا پہ ہی کری جاتے کاج تیرا پہنچا اے نا کامنا ہوں دنیا ہوں ملے نا ایک چوٹا سا مکپا ہمارے ساتھ رہیے گا اچھے جی ہم آرے ہاں ہم لوگ دیکھتے ہیں یہ ٹراک کے اوپر بڑی ڈیائننگیں بڑی مینہ کاری پھول بوٹے بڑے ہوتے ہیں وہ اس قدر یادہ اب پھیل گیا ہوا ہے یہ ٹراک کارٹ جسے ہم اب چینلی شروع ہو گئے ہیں کہ پوری دنیا میں پاپولر ہو گیا پاکستان کا ٹراک کا یہاں پہ چکے ہے ہی بہت ہیادہ لوگوں کا توجہ انگریئیوں کی اب پڑی ہے اور آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں جو چیز انگریئیوں کے تیان میں آجے وہ اینج پاپولر ہوتی ہے سیونٹی پرسنٹ یہاں پہ جو ٹراک ہیں نا جی ان کے اوپر نقش و نگار اور فول بوٹے بنائے جائیں یہ ٹراک کارٹ جو ہے یہ خوبصورتی کے کام بھی آتا ہے اور دوسرا یہ ریفلیکشن پیدا کرتا ہے جس سے ہاتھ ساتھ میں بھی کمی ہوتی ہے ہمارے ہاں کو چار لاکھ سے لے کے سات لاکھ خرپیے تک لیتے ہیں یہ ٹراک سے جانے کا اچھا ایک بڑے پاپولر ماہرے آثارے قدیمہ ہیں ڈاکٹر جوناثن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پاکستان کا ٹراک کارٹ ہے نا یہ ہیاروں سال پرانا ہے میں نے ملگے ایک تھاں تے میں پھر انگریئی بولی بڑیوں نے نا میں ہاں پائی جی گڑی جڑی ہے انجرنالی وہ پڑے ابھی سینکڑوں سال پورے نہیں ہوئے ہیاروں سال پہلے بیل گاڑیوں کے اوپر بنتا تھا لوگ اپنی بیل گاڑیوں اور ٹھیلے شیلے جو ہوتے تھے نا وہ سجاتے تھے اس طرح کے نقش و نگار سے بیل گاڑیوں اور ٹانگوں کے علاوہ پرانے وقتوں میں مٹی کے جو برتن ہوتے تھے ان پر بھی اسی نویت کے نقش و نگار بنایا جاتے تھے تو بڑی میند سے گئے جاتا تھے اور یہ بیل گاڑیوں کے اوپر جو نقش و نگار ہوتے تھے نا یہ سندھ کی ثقافت ہے ہاں ہاں اٹھارہ سو چھاسی میں جب ملکہ وقتوریا یہاں پہ آئی تھی نا تو ان کو بھی جس بگی پہ بٹھانا تھا نا اس کو سندھی آرٹسٹوں نے نقش و نگار سے سجاتے وہاں سے یہ ٹرک آٹ کا آگاہ ہوا تھا جو اب امریکہ کے بوروں کے پاس لیا پہنچ گیا ہے اچھا ہر سوپے کا اپنا منفرد ٹرک آٹ ہے مثل کشمیری ٹرک جو ہے اس پہ چنار کے درخت اور برفانی چوٹیاں بڑی ہوتی ہیں جبکہ کے پی کے جو ٹرک ہیں ان پہ سبد پاڑ اور باب خیبر یادہ نمائی ہوتا ہے اچھا یہ پاکستانی ٹرک آٹ کو بینو لکوا بھی پیئر آئی اس وقت ملی جب دو ہزار دو میں واشنٹن کے اندر ایک فیسٹیول میں ایک انگریج پا تھا کوئی اس کا دیسی ہوگا جو ادھر سے ایک ٹرک سے جا کے لے گیا ہاں ہاں ادھر جا کے اس نے ٹرک کو جب کھڑا کیا ہے اس فیسٹیول میں تو سارا امریکی میڈیا جو ہے اس کے ٹرک کے آلے گاڑے ہوگا یہ بہتہ ہے یہ بہتہ ہے بہتہ ہے بہتہ ہے اچھا میں تو اپنا ٹرک آٹ جو ہے یہ روٹین کا لگتا ہے جی پھر تھے ٹرک آٹ کے بچے مگرگ رہے ہران ہو گیا کہ یہ اتنی خوبصورت دستکاری یعنی پھل پارا جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے اچھا پھر دو دار آٹ میں اسٹریلیا میں جو کامن ویلس گیمز ہوئی نا جی ان میں پاکستان سے ٹرک کاٹ کے مہرین کو بلوا کے ملبرن شہر میں جو ٹارم چلتی تھی نا ٹارم سرویس گاڑیوں نے کاریوں اس کے اوپر انہوں نے اٹریکشن کے لیے یہی نقشہ نگار بنوائے بس پھر کامن ویلت نیم ہو رہی تھی پھر ہلا ہلا رہی ہو گئی اور ہر بندہ پوچھ رہا تھا کہ what is this یہ کس نے بنایا ہے اس لوگ نے بتایا کہ پائی جیب آجی جی کا جو کنٹری ہے نا پاکستان ادھر سے چاندہ جی آئے تھے اور وہ بنا کے گئی بس پھر یہ ٹرک کاٹ تھا اس کی فین پوری دنیا ہو گئی اس کی مثال یہ ہے کہ یہ چند سال پہلے امریکی شہر ہیوسٹن میں ایک نمائش لگی تھی جس میں یہ پاکستانی ٹرک کاٹ جو ہے وہ پیش کیا گیا جس میں لگ بگ ایک لاکھ لوگ جو تھے نا جی دیکھنے والے انہوں نے اس ٹرک کاٹ کو دیکھا اور اس کو بھرپور داد دی یہ یورپ امریکہ کینیڈا میں پاکستانی ٹرک آٹ اتنا پاپلر ہوا کہ وہاں پہ بھی کئی ٹرک ڈرائیوروں نے اپنے ٹرکوں پہ یہی پاکستانی ٹرک آٹ جو ہے اس کی سجاوٹ کی تھی اچو لیکن اس سے پرابلم اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ چلا انگریز رہے ہوتے تھے کنیڈین چلا رہے ہوتے تھے لیکن جس پہ نقش و نگار پاکستانی بنے ہوتے تھے اثر اس کا یہ ہوتا تھا کہ جب وہ پولیس کو دور سے دیکھتے تھے تو جے میں آٹ ڈال کے سو ڈالر کا نوٹ نکال گیا یار فرانسی سی ایک بڑا مشہور ٹوریسٹ ہے ڈاکٹر لویس اچھا ڈاکٹر لویس اس نے دو یار نو میں اپنی فوکسی کے اوپر نا فوکسی کارٹ کو پر یہی نقش و نگار بنوالی ہے یہی ٹرک کارٹ کا کام کروالی ہے فوکسی کا نام اس نے رکھ دیا شہزادی ڈیان میں اس نے پاکستانی پرچم جناہ کی اقبال کی تصاویر بنوائی اور پھر اس فوکسی کے اوپر پوری دنیا کا چکر لگا جو کہ پھر یائرہ وہ جدر جدر سے بوئر رہا تھا تو شہیادی کو لوگ دیکھ رہے تھے روکے نہیں ہونا کسے پرسالے لوگی رہا نا ایڈیسو نہیں کرنی اور وہ کہہ رہے تھے نقش و نگار دیکھ کے وہی واقعی شہیادی ہے لانڈرہ یہ شہیادی کہ یہ عوارہ ٹریک اس فوکسی کے قریب سے گزرتے ہوئے پوچھتے تھے کدر کلی کلی شہزادی ہے پیر رہی ہے اچھا یہ جو دہائی گویر رہی ہے یہ صاحب کا بیشتہ جسے کہہ سکتے ہیں پچھلے دس سالوں میں کوئی بارہ سو گورے جو ہیں نا جی وہ پاکستان سے اس ٹرک کارٹ کو سیکھ کے جا چکے اتنا پاپولر یہ ہو رہا ہے اور پاک عرب ریفائنری نے چاند سال کا بیلٹ ٹرکوں پر لکھی اب بارت کا مجموعہ شایع کیا اس پہ انہوں نے ایک مجموعہ شایع کیا تھا جس کا نام تھا پپو یار سانگنا کار چونکہ یہ آدھا جملہ تو یہ ہی لکھا جاتا رہا ہے پپو یار سانگنا کار پپو چرہ ٹرک دے پچھے لٹک دائی گے پپو انہوں نے سمجھدار ہو گئے اچھا یہ جرمن سکالر ہے انا سلینڈ انہوں نے پاکستان نے ٹرک کارٹ پر کتاب لکھی جس کا نام انہوں نے رکھا فلائنگ ہورس آف سندھ یعنی سندھ کے اڑتے گھوڑے اس کتاب میں انہوں نے ان ساری چیئیوں کا یکر کیا ہوا ہے بگایدہ جس کو ہم یہ لیتے ہیں اکسر ٹرکوں کے پیچھے فلائنگ ہورس بنا ہوتا ہے گھوڑوں کو پار لگے ہوتا ہے ہاں جی ہاں جی اور ہمارے پاکستان کے اندر ہے یہاں پہ یہ یکر کرنا بھی بڑا یلوری ہے کہ ٹرک کے پچھے نقشو نگار کے اندر ہے صدر عیوب خان کی فوٹو بنی پھر اس کے بعد لالے آتاؤ ماہیسا خیلوی کی فوٹو بنی اور پھر ہمارے ٹیلیویل کے ایکٹر آبد کشمیری گلو باگشاہ کی فوٹو بنی اور جملے ایسے ایسے لکھے گئے جو ٹیلیویل ڈراموں کے اندر پاپولر ہوتے ہیں یا فلموں کے اندر پاپولر ہوتے تھے وہ بھی لکھواتے تھے پیچھے جس میں آبد کشمیری گلو بادشاہ کے فکریں بہت یادہ لکھے گئے کس کو کہہ رہے ہو چہرہ تو کراؤ خیر ہو آپ کی بہت لکھا گیا ناظرین یہ تھا آج کا اسپیحال اور چلتے چلتے ایک چھوٹی سی بات یہ کہ زندگی گزارنا سائیکل چلانے جیسا توازن برقرار رکھنے کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ آگے بڑھتے جائیں خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ